کراچی میں ایشیا کی سب سے بڑی مویشی منڈی کا آغاز ہو گیا ہے ساڑھے سات سو اکر پر محیط مویشی منڈی میں اب تک ایک لاکھ سے زائد مویشی لائے گئے ہیں جبکہ مختلف علاقوں سے لائے جانے والے مویشیوں کی ویکسینیشن کا بھی خاص خیال لکھا گیا ہے ساب سے پہلے جب جانور کرید کے لاتے ہیں تو ایفٹو ویکسر فرانس کی جو ویکسینیشن ہے وہ لگاتے ہیں اس کے بعد ٹاکسی پرہ کے نام پہ آتی ہے وہ سات بماری کی ہوتی ہیں بلیک وارٹر، ہارڈ اٹیک، اگو، ویڑ، زہرباد ایسی چھ سات بماریاں ان کے لیے آتی ہے وہ سپین سے آتی ہے اس کے بعد راتمترہ کی آتی ہے وہ لگاتے ہیں اس کے بعد گالگوٹو کی ہے یہ ٹین بھائی تین مہینے کے بعد لگاتے ہیں کراچی کی مویشی منڈی میں چھوٹے بڑے اور دیو حیکل جانور بھی موجود ہیں منڈی میں آنے والے بیپاری بھی کسی حد تک مطمئن نظر آ رہے ہیں سپر ہائیوے پر لگنے والی مویشی منڈی میں اس سال تین سے چار لاکھ جانور لائے جانے کا امکان ہے جبکہ جانوروں کے چارے اور پانی کا بھی خاص خیال رکھا گیا ہے ایشیا کی سب سے بڑی مویشی منڈی میں اب تک ایک لاکھ سے زائد جانوروں کو لائے گیا ہے یہاں آنے والے بیپاریوں کا کہنا ہے کہ وہ اس امید کے ساتھ آئے ہیں کہ کراچی والوں کی جانب سے انہیں زیادہ سے زیادہ رسپونس ملے گا کیمرمن ساجی دنساری کے ساتھ ارفان ابباسی میٹرو ون نیوز کراچی کراچی میں مویشیوں کا ایشیا کا سب سے بڑا ملہ سج گیا عید العزا کے موقع پر مویشی